موسیقی 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 یہ جتنا مرضی زور لگا لیں چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے گئر ٹکر سیٹ اپ کے دیت ہوں گے اور اسی سال ہوں گے مئی میں اگر نہیں ہوتے تو اکتوبر بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے موسیقی جتنا مرضی زور لگا لیں چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے صاف صاف بتا دیا کہا پورے ملک میں الیکشن ایک ساتھ ہوں گے الیکشن نگران حکومت کے ہوتے ہوئے اسی برس ہوں گے ایک فتنے کی غلط پالیسیوں سے ملک یہاں تک پہنچا فتنہ خان نے آئی ایم ایف سے سخت شرائط پر دستخط کیے اسی فتنے کی وجہ سے ملک مشکلات کا شکار ہے فواد چودری کا ردعمل کہا رانہ سناؤلہ کا بیان چیف جسٹس کو سیدھی تھمکی ہے عدالت نے فیصلہ دیا ہے الیکشن کرائیں یہ ڈھٹائی سے کہہ رہے ہیں نہیں کرائیں گے یہ لوگ ججیس کے خلاف مہم چلا رہے ہیں الیکشن کے مسائل سپریم کورٹ حل کر سکتی ہے نائز تابلشمن امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ دونوں اداروں کو ان معاملات میں غیر جانب دار رہنا چاہیے بہت زہریری پالرائزیشن ہے بہت فاصلے بڑھ گئے ہیں ان حالات میں مصبت تیش راق یہی ہو سکتی ہے الیکشن ہوں الیکشن پر ہم سب کا اتفاق ہونا چاہیے صرف پنجاب یا کیپی کے الیکشن سے مسائل حل نہیں ہوں گے مرکز اور چاروں صوبوں میں الیکشن ہو صوبوں میں نگران حکومتیں بنانی پڑیں گی ہم الیکشن اور صرف الیکشن کے لیے مصبت ڈائلاؤگ چاہتے ہیں سپریم کورٹ ساستدانوں کو چانس دے وہ خود اپنے مسائل حل کر لیں سپریم کورٹ کے ججز خود ایک پیچ پر نہیں ہیں فضل الرحمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ ہی کوئی نیشنل حیثیت ہے کوئی پاکستان کی سیاست میں کوئی بڑے کوئی ایسا نام ہے جس کے بغیر معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں چلنا انہوں نے کہا کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا جنرل باجوا صاحب کی طرف سے جنرل فیض صاحب کی طرف سے دھرنے میں کہ وہ عمران خان کا تختہ لڑ دیں گے یعنی نئے الیکشنز کی طرف جو ہیں وہ جائیں گے اس کے اوپر تحقیقات کی ضرورت ہے اور فضل الرحمان صاحب نے چونکہ نام لیے ہیں اس کے اوپر اب ایک فارمل کمیشن بننا چاہیے دھرنوں کی سپوچ پر فضل الرحمان کا الزام سنگین و یت کا ہے مولانا کے انکشاف پر کمیشن بنا کر تحقیقات کی جائیں رانما پی جائی فوا چودری کا مطالبہ کہا ہمارے دور حکومت میں یہ اطلاف تھی مولانا اور ٹی ایل پی کے دھرنوں کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے انکشاف ہونا بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ بھی کہا ملک میں الیکشن ہونا لازم ہے سپریم کورٹ کے اقامات پر عمل درامت لازم ہے نگران حکومت کی مدد پر توسیل نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجیں گے پواہ چودری نے کہا مقبوزہ کشمیر کے گورنر کی طرف سے کیے گئے انکشافات پر عدی عمل نہ دینا حیران کن بات ہے پاکستان کی حکومت اس وقت خاموش کیوں بہچی ہے پنجاب کے عوام سے نون لی کی حمایت کا انتقام دیا گیا صوبے کی ترقی کا سفر دانستہ طور پر روکا گیا وزیراعظم شہباز شریف برس پڑے عالی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا لاہور میں نئے صوبے تو در کنار ہمارے منصوبوں کو تاتل کا شکار رکھا گیا چار سال پنجاب کو ایک نااہل اور کٹ پتلی وزیراعظم کے سپرد کیے رکھا وزارت عالی کے منصب کو سیاسی جوڑ توڑ کے لیے استعمال کیا گیا وزیراعظم کی تمام منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت چیف جسٹس اداروں میں تکراؤں کے ماحول میں کمی لائیں پارلمان کو سر نگو کرنے کے رویے کے خطرناک نتائج ہوں گے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پر وزارت شرف کہتے ہیں حکومت بھی ہر دھرمی ترک کریں سیاستدان بیٹھ کر انتقابات پر بات کریں سمجھنے سے کاسر نہو فل کورٹ بنانے میں کیا قباحت ہے ادھر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیتی خزانہ کا خصوص اجلاس صبح طلب جیسے اتنی پریشانی ہے تھی ایک اور پریشانی یہ آگئی پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا ہے اب بجلی مہنگی ایسا کر دیا ہے عوام کا غلط ابات ہے عوام کو کہیں کہیں بھی نہیں چھوڑو ہیں انہوں نے ہر چیز کی لیمٹ رکھی ہے اللہ نے ان کے لیمٹس کروس ہونے والی ہیں انشاءاللہ عوام کی بددعائیں ان کے ساتھ ہیں اس طریقے سے جو ہے سسٹم کبھی بھی نہیں چل سکتا غریب تفاہ ختم ہو جائے گا پیٹرول اتنا مہنگا ہے پہلے ہی ہم رو رہے تھے یہ تو اور مصیبت ہوگی ہم لوگا جتنے بھی یہاں پہ حکمران ہیں ان لوگوں نے اس ملک کو تباہ ورباد کر دیا ہمارے پر تباہ اور کچھ نہیں بچا ہے مہنگائی کا ہر طرف سے بار حکومت غریبوں کو گھٹنوں پھر لے آئی عوام نے پیٹرول کی قیمت میں دس روپے اضافہ مسترد کر دیا حکومت سے گلے شکرے شکایات کے امبار لگا دیئے کہاں غریب جائے تو کہاں جائے حکومت نے تو جینے کا حق بھی چھین لیا پیسوں سے گھر چلائیں یا موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوائیں پیٹرول کے بعد ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں بھی اضافہ دس روپے فی کلو بلا جواز اضافہ کیا گیا گھرے لوسلنڈر ایک سو بیس روپے مہنگا